بریکنگ نیوز میں آج شروعات کریں گے بیہار سے آئی خبر کو لے کر جہاں پر شراب سے خریب سو لوگوں کی موت پر سیاسی بوال جا رہی ہے اور آج بیہار ودھان صبح میں بی جی پی نے ایک بار پھر اس ملتے کو زورز اٹھایا ہے لوگوں کے لئے معافضے کی مانگ کی حالانکہ نتیش کمار پہلے ہی منع کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا نتیش کمار نے شراب سے مرنے والوں کے پریوار والوں کو معافضہ دینے سے انکار کیا تھا نتیش کمار کے اس بیان پر حملہ ور بھی پخش ہے کیونکہ نتیش کمار نے کہا تھا کہ جو شراب پیکر مرا ہے اس کو معافضہ دینے کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہم تو سانتونا دینے کو بھی تیار نہیں ہیں کیونکہ جو پیے گا وہ مرے گا یہ بات نتیش کمار کی طرف سے گئی گئی تھی اور اب بی جی پی اس کو لے کر حملہ ور ہے بی جی پی لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ سرکار پر دباؤ بنایا جائے وہی سرکار بھی اپنی طرف سے سپشٹ کر رہی ہے کہ شراب پینے سے ہوئی موت پر کوئی معافضہ نہیں ملے گا تو بڑی خبر بڑی جانکار ایک بار آپ کو فردے دیں بیہار بودھان صبح میں ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہ ہنگامہ اس لئے کیونکہ پیڑتوں کے لیے معافضے کی مانگ بی جی پی کر رہی ہے سو کے آس پاس لوگ بتایا جا رہے ہیں جن کی موت ہوئی ہے زہریلی شراب پینے سے کہ اتنی لوگ مر گئے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سرکار آنکھڑوں کو چھپا رہی ہے پر اس گھر گھر جا کر لوگوں کو دھمکی دے رہی ہے کہ پوسٹمٹم کراؤگے تو جیل چلے جاؤگے تو لوگ ڈرکے مارے دوسرے گھاٹوں پر جا کر اپنے شہوں کو جلا رہے ہیں تو آپ نے ایک ایسا محل پیدا کر دیا کہ لوگ مرنے کیلئے بات دے ہو رہے ہیں اور مکہ منتری کا نہیں جو پیے گا وہ مرے گا ارے بھئی آپ کے ہاں شرابندی ہے پینے کا جرم ہے سجا ہے کچھ پینلٹی لگے گے کچھ دن جیل جائے گا لگے مرنا یہ اس کا پراؤدھا نہیں ہے اور بیہر کے اندر گھپالگن میں جب 2016 میں گھٹنا گھٹی تھی تو اسی مکہ منتری نے انہوں نے ہی چار چار لاکھ رپے پیڑک پریواروں کو دیا تھا پوری پاردرشیتہ سے کام کرتی ہے خاص کر ایسے سمویدنشیل ماملوں میں جہاں جہریلی شراب سے انوسنٹ جانے گئی ہیں ایسے میں آکڑے چھپانے کا سوال نہیں ہوتا اور سرکار کے پاس آکڑے چھپانے کے کارن بھی نہیں ہے جو بھی جن ویکتیوں کے ساتھ جو ایسا ہوا جو گھائلوں جو اس میں باقی پریت ویکتیوں کا علاج چل رہا ہے ایسے میں آکڑے چھپانے سے ان کی علاج پروبیت ہو سکتے ہیں اور آکڑے چھپانے کا سوال نہیں اور اس ماملے میں ایسے چیزیں کر کے بھاجپا نیتا سماج میں سنسنی پھلانا چاہتے ہیں سماج کے بیچ میں اور بھرم کے ستی کرانا چاہتے ہیں ہم لوگ بھی درجنوں ویدھائک کے ساتھ چھپڑا کے کئی پرکھنڈ کے کئی گھاؤں میں گیا اور وہاں لوگوں نے سکایت کیا کہ پرساسن دباؤ میں پوس ماتم نہیں کرانے کا دباؤ دے کر جلانے کے لیے بیوست کیا ہے اور یہ گھٹنا ایک جگہ نے کئی جگہ بتایا گیا ہے اور یہ صحیح ہے کہ پرساسن کی بھائی بھیت کر کے لوگوں کو سب کو جلا دینا پوس ماتم بنا کرائے کہ تم سب پڑی بار پھنچ جاؤ گے یہ کہیں نہ کہیں کہر مانویے چہرہ ان لوگوں کا پردست ہوا ہے اور مانویے بھاؤ اس طرح کا پرساسن کا ہو یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے تو یہ پوری خبر آپ نے سنی بی جے پی کے عاروپوں کو آپ نے سنا اسی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے صحیح کی روہت جڑ رہے ہیں روہت بی جے پی کی طرف سے دو بڑے عاروپ لگائے گئے ایک یہ کہ پریوار کو ڈرائیا سمجھایا گیا کہ دیکھئے پھس جائے گا پریوار چپ چاپ جلا دو یعنی سنکھیا جو ہے اسے چھپانے کوشش کی گئے اور دوسرا عاروپ کہ جو سرکار پہلے معافضہ دے رہی تھی وہ اب سو مرتیو کے آس پاس لوگوں کی ہوتی ہے تو معافضہ نے دیتی کیسے دیکھ رہے ہیں سیاست کو اور کیسے کاؤنٹر کر رہی ہے رجی ڈی اور جی ڈیو اس کا جو دیکھئے آج بیہار بیدھان سبھا کے شیط کالین ستر کا آخری دن ہے اور آخری دن بھی شراب سے جو موتی ہوئی ہیں چھپرا میں اس کو لے کر جم کا بیویل بی جی پی نے بوال مچایا ہے اور سزن چلنے نہیں دے رہے ہیں اور بی جی پی لگتار مانگ کر رہی ہے کہ تقریباً سو کے آس پاس جو لوگوں کی موت ہوئی ہے زہریلی شراب پینے سے ان سبھی کو معافضہ دیا جائے لیکن رجیش کمار نے پہلے ہی صاف کر دیا ہے کہ محافظہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جبکہ بی جی پی نے دو ہزار سولہ کا ایک گھٹیا کا ذکر کیا کہ کیسے سرکار نے اس وقت محافظہ دیا تھا شراب سے ہوئی موتوں کو لے کر تو اس وقت اگر شراب سے ہوئی موتوں کو لے کر جب محافظہ دیا جا سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ان لوگوں کو محافظہ دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جان گوائیں اس کو لے کر بی جی پی لگتار حملہور ہے سرکار پر اور محافظہ کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ آروپ یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ کئی پریوار ایسے ہیں جن کو ڈرائے دھمکایا گیا ہے پرشاہ سن اور پولیس کے دورہ کہ وہ ریپورٹنگ نہ کریں یا پھر پوست موتم نہ کرایا جائے اور شاہوں کو انتیم سنسکار کر دیا جائے تاکہ جو ہے جو سنکھیا ہے مرنے والوں کی سنکھیا وہ چھپائی جا سکے اس کو کم دکھائے جا سکے اس طریقے کے بھی آروپ بی جے پی کے طرف سے لگتار لگائے جا رہے ہیں لیکن بی جے پی نے اس پورے مدے کو جو شراب کاندھ چھپرا کو لے کر اس کو لے کر سرکار کے اوپر زبردست حملہور دکھ رہی ہے چوانکر ٹھیک ہے بڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ایک بڑی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے چھپرا میں آج پرشاہ سن کے طرف سے بڑی چھاپے ماری ہوئی ہے ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے لگاتار نظر جو ہے وہ بنائی گئی ہے لیکن بڑی بات یہ کہ وپکشی سوال اٹھا رہا ہے کہ جو تطپرتہ دکھائی جا رہی ہے یہ سو موتوں کے بعد ہوئی ہے اور اسی بات کو وپکش آدھاری بنا رہا ہے کہ یہی ڈر بتا کر کہ چپ چاپ لاشوں کو جلا دیجئے ورنہ پریواروں کا خلاصہ ہوگا جانچ پرتال ہوگی زہریلی شراب سے پینے سے لیکن ستہ پکشی کہتا ہوا کہ ہم معافضہ نہیں دیں گے بیہار میں شراب بندی ہے ایسے میں اگر کوئی زہریلی شراب پی رہا ہے تو وہ مرے گا ہی اس میں سرکار کا دوشت نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے سانتونا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے معافضہ سرکار کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کا پرچار پرسار کر کے اور لوگوں کہا جائے گا کہ دیکھئے آپ مت پیئے گا ورنہ آپ کا بھی یہ حال ہو جائے کل ملا کر بیہار بدان صبح میں وی جے پی نے ہنگامہ کیا ہے اور یہ معاملہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے زہریلی شراب جو بنانے کے طریقے ہیں جہاں جہاں بن رہی ہیں پولس وہاں چھاپے ماری کر رہی ہے بڑی چھاپے ماری چھپرا میں دیکھنے کو ملی بقاعدہ ڈرون کا استعمال کیا گیا ڈرون سے نظر رکھی گئی اور پولس پرشاسن آج مستعد نظر آ رہا ہے لیکن روحت جو مستعدی پولس پرشاسن کی آج نظر آ رہی ہے جس طرح سے چھاپے ماری آج ہو رہی ہے سوال تو وپکش اٹھائے گا اگر یہ پہلے کر لیا ہوتا تو شاید وہ سو لوگ زندہ ہوتے جو کچھی شراب یا زہریلی شراب پیریے سے مر گئے بلکل دیکھیں آج جو کاروائی زمین پر دیکھ رہی ہے یہ اگر پہلے ہوا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو عوید ایسی تکانے ہیں جہاں پر عوید شراب بنایا جاتا تھا تیر کی لاکھوں میں گنگا کنارے تو ان سب پر اگر کاروائی کی جاتی وہاں پر پہلے ہی آپریشن چلایا جاتا تو ان سب کو یہ زہریلی شراب کی فیکٹریوں کو نشٹ کیا جا سکتا تھا حالانکہ سرکار اس کی دعویٰ کر رہی ہے پچھلے چھے مہینے سے کہ وہ جل، تھل، وائیو ہر طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو شراب کی اوید سکتریاں ان کو نشٹ کیا جائے لیکن زمین پر اس کا کوئی زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں ملا اس پر کچھ مہینوں میں اور آج جب اس کا تقریباً سوال لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد جس طریقے سے پرشاستن اور سرکار سکریہ نظر آ رہا ہے اسے تو بلکل سپسٹ ہے کہ اگر یہ کاروائی پہلے کی گئی ہوتی اس ٹھیک طریقے سے کی گئی ہوتی پوری سنجیدگی کے ساتھ تو شاید اتنے سارے لوگوں کی جان نہیں گئی ہوتی ان کی جان بچائی جا سکتی تھی شبان صاحب ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تصویرے لگاتار ہم دکھا رہے ہیں چھپرا میں پرشاستن کی بڑی چھاپے ماری ادھر ویدھان سبحہ میں زبردست طریقے سے سیاست اور سیاست کے بیش میں ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہوا ہے بیہار میں پٹنا سے لیکن دلی تک گونج دکھائی پڑ رہی ہے چھپرا میں چھاپے ماری چل رہی ہے لیکن ان سب کے بیش میں وہ سو لوگ جن کے مرتی ہو گئی ان کو معافظہ دینے کو لے کر ستہ پکش اور وپکش میں تقرار بنی ہوئی ہے تین تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر پہلی تصویر ڈرون سے کیسے نگرانی رکھی جا رہی ہے دوسری تصویر کی بات کریں گے شراب کے اڈوں پر بڑی چھاپے ماری ہوئی ہے اور تیسری تصویر ٹھکانوں پر پولس کی ریڈ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملی ہے تو تینوں تصویر اپنے آپ میں اہم ہو جاتی ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گس طرح سے ٹھکانوں پر ریڈ ہوئی ہے چھاپے ماری شراب کے اڈوں پر یہ چھاپے ماری اور یہ تین تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ سو سے زیادہ لوگوں کی مرتی ہوئی ہے سرکار کہہ رہی ہے کتنی مرتیوں نہیں ہوئی ہے وپکش آروپ لگا رہا ہے کہ آنکڑوں کو چھپایا جا رہا ہے ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ محافظہ نہیں دیں گے وپکش کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ نے محافظہ دیا تھا تو پھر آپ دینے سے انکار کیوں ہے ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ غلط طریقے سے شراب پیو گے تو مرتی ہو جائے گی اس کے لئے ذمہ دار سرکار نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے لئے سمویدنا یا معافظہ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے باقی لوگوں کے لئے کہ آپ بھی اگر ایسے زہریلی شراب کچھی شراب یا وید طریقے سے بنی چیز پیویں گے تو آپ کی مرتی ہو سکتی ہے ان سب کے بیش میں ویدان سبھا میں ہنگامہ اور ایک بار پھر سے یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ آج شاپے ماری کی جا رہی ہے الگ الگ شراب کے ٹھکانوں پر شاپے ماری ہوئی ہے شراب کے اڈوں پر یہ شاپے ماریاں ہوئی ہیں ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے لیکن پھر جو بڑا سوال ہے وہ یہی کی آخر یہ جو آج کیا جا رہا ہے یہ اگر پہلے کیا گیا ہوتا یا جس طرح سے بیتے کئی سالوں سے شراب بندی لاغو ہے اگر اتنی تک پرتا ہوتی اس تھانی پرشاسن اتنا سکریہ ہوتا تو پھر نہ یہ شراب کے لوکل اڈے ہوتے نہ اس طرح شراب بکتی اور نہ اس طرح سے سو موتوں کو لے کر سیاست ہوتا جیسا وپکش آروپ لگا رہا ہے حالانکہ سرکاری آکڑے جو ہیں وہ سو نہیں ہیں وہ کم ہیں اور اس کو لے کر بھی سیاست ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ آکڑوں میں ہرا فیڑی کی گئی ہے چھپائے گئے ہیں آکڑے اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن ان سب کے بیش میں یہ تین تصویریں آج بڑی خبر کو لے کر ویدان صبح میں ہنگامہ بیہار میں دیکھنے کو بیلا